اسلام علیکم ویورز آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لئے روڈ نیٹورک سے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ پاکستان کے سب سے لمبے موٹروے کا افتتاہ اگلے مہینے ہونے جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لئے کیونکہ بہت عرصے بعد تقریباً تین سال کے بعد کسی موٹروے کا باقاعدہ افتتاہ کیا جائے گا جو کہ ایک بہت خوشائن بات ہے وہ موٹروے ہے حکلا ڈی آئی خان موٹروے یہ موٹروے بہت عرصے سے ڈسکس کیا جا رہا تھا لیکن اس کی حتمی ڈیٹ اناؤس نہیں کی جا رہی تھی لیکن اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پچیس اکتوبر دو ہزار اکیس کو اس کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا جائے گا یہ موٹروے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ موٹروے پاکستان کا جو سی پیک کے تحت بننے والا ویسٹن الائنمنٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا بیلٹ ہے یہ موٹروے تو یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے اور سی پیک کے اندر ہونے والی جو بڑی بڑی ڈیولپمنٹ ہیں ان کے اندر سے یہ موٹروے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اس موٹروے کے اوپر دو ہزار سولہ میں باقاعدہ طور پر کام کا آغاز کیا گیا اور اس موٹروے کو پانچ پیکجز میں بنایا گیا اس کا پہلا پیکج جو ہے وہ یارک سے رحمانی خیل تک پچپن کلومیٹر کا تھا جس کو انیل سی نے بنایا اس کے بعد جو دوسرا پیکج تھا وہ رحمانی خیل سے کوٹ بیلیاں تھا وہ ایس کے بی نے بنایا اس کے بعد جو کوٹ بیلیاں سے تراب تک تھا وہ ایف ڈیولی ہو نے بنایا اور اس کا چوتھا اور پانچا سیکشن جو تراب سے حکلا تک تھا وہ زیڈ کے بی نے بنایا تو اسی طرح اس کو پانچ پیکجیز میں بنایا گیا اب جو اس کا کام ہے وہ بالکل مکمل ہو چکا ہے اور اس کو صرف اور صرف اس کی فنشنگ کی جارہی ہے جس کے اندر روڈز لائننگ بنائی جارہی ہے اس کی فینس لگائی جا رہی ہے اس کے بعد یہ موٹروے تقریباً 20 دن کے بعد 25 اکتوبر کو اس کا استطاع کر دیا جائے گا یہ موٹروے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پاکستان سے غزرنے والا جو سی پیک ہے اب سے پہلے تک تو سی پیک ہے جو ہم نے سنا تھا جس میں ایم فور ایم ثری ایم فائیو موٹروے تھے وہ ایسٹرن الائنمنٹ کا حصہ تھا تو یہ ویسٹرن الائنمنٹ کا پہلا بیلٹ ہے جو مکمل ہو گیا ہے اور اس کو اپریشنل کر دیا جائے گا اس کے بعد اس کے اگلے مرولے میں جو ڈی آئی خان سے لے کر زوب تک ایک ہائیوے ہے جس کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے جس کے بعد پوری جو اوورال ویسٹرن الائنمنٹ کی ٹریفک ہے یہاں سے ہو کر حضرے گی یہ موٹروے اس علاقے کو بہت زیادہ ترقی دے گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سی پیک کے تحت جو بھی پاکستان کے اندر ایکٹیوٹی ہو رہی ہے وہ موٹروے کے اردگیز ہو رہی ہے تو ہمارا جو یہ علاقہ تھا نورت خیبر پختونخواہ کا یہ بہت زیادہ پسماندہ رہ گیا تھا اور اوورال بھی اگر دیکھا جائے تو سی پیک کے اندر یہ روٹ فیورٹ ہے کیونکہ جب چائنہ سے پاکستان کے اندر ٹریفک جائے گی گوادر کی طرف تو ان کو جو ایسٹرن الائنمنٹ ہے وہ کراچی والی پورٹ کے لیے تو سوٹے بل ہے لیکن اگر انہوں نے گوادر جانا ہے تو گوادر کے لیے یہ بیسٹ اور شوٹیسٹ روٹ ہے تو آنے والے وقتوں کے اندر جب سی پیک مکمل ہو جائے گا تو چائنہ کی جو اوورال ٹرانسپورٹ ہے وہ حقلا ڈی آئی خان موٹروے جو ہے اس کے ذریعے گوادر تک پہنچے گی جس کے اگلے فیز کے اندر ڈی آئی خان سے زوب زوب سے کوہٹا اور کوہٹا سے گوادر تک موٹروے بنایا جائے گا اور اس موٹروے پہ جو بھی ٹریفک ہے اس کو شفٹ کیا جائے گا ابتدائی طور پر اس موٹروے کو فور لین بنایا گیا ہے لیکن اس کی جو زمین خریدی گئی ہے وہ سکس لین موٹروے کی ہے یہ تقریباً دو سو پچاسی کلومیٹر کا موٹروے ہے جس کے اندر گیارہ انٹرچینجز ہیں نو فلائی اوور ہیں اور اس کے جو فلائی اوور ہیں وہ سکس لین بنائے گئے ہیں اور پندرہ بریجز ہیں چوہتر انڈر فاسز ہیں اور تین اس کے بڑے بڑے بریجز ہیں اور پاکستان کا جو سب سے بڑا بریجز ہے وہ انڈس ریور کے اوپر اس موٹروے کے اوپر بنایا گیا ہے اور دوسرا جو بریجز ہے وہ ریور کورام کے اوپر بنایا گیا اور تیسرا دریائے سوام پر بنایا گیا ہے اور اس کی جو سات سات موٹروے کی سو میٹر جگہ ہیں وہ گورمنٹ نے پہلے ہی خرید لی تھی مستقبل قریب میں جب چائنا فل کپیسٹی کے اوپر اس روڈ سے ٹرانسپورٹ گزارے گا تو اس روڈ کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے گا اس کو سکس لین بنایا جائے گا اور اس کے جو اگلے فیز کے اندر موٹروے بننے ہیں اس کو بھی مکمل کیا جائے گا اس موٹروے کے بننے سے جو اسلام آباد سے ڈی آئی خان کا فاصلہ ہے وہ دو گھنٹوں تک کم ہو گیا ہے یہ ایک بہت شوٹیس ٹوٹ ہے اور دوسرا یہ موٹروے جو ہے یہ پنجاب سے بھی لنک کیا گیا ہے کے پی سے بھی اور بلوچستان سے بھی اس کی جو سو کلومیٹر کی تقریبا پٹی ہے وہ پنجاب سے گزری ہے جس میں میاں والی کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ اس کو میاں والی کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے جو ہم نے آپ کو پچھلی کچھ ویڈیوز میں بتایا ہے کہ میاں والی سے بلکسر روڈ بن رہا ہے وہ بھی میاں والی کے اس روڈ کے ساتھ لنک کیا جائے گا جس کے ذریعے ایم فور موٹر وے ہے اور جو ہکلا ڈی ای خان موٹر وے ہے اس کو آپس میں کنیکٹ کرے گا جس کے بعد ایسٹرن انلائنمنٹ اور ویسٹرن انلائنمنٹ جو ہے ان کی آپس میں بھی کنیکٹیوٹی بہتر ہو جائے گی اور جیسے جیسے انڈسٹری ریولوشن آئے گا یہ جو علاقہ بہت زیادہ پسماندہ رہ گیا تھا اس علاقے کو بھی ڈیویلپ کیا جائے گا اور اسی موٹر وے کے ساتھ جو سیزی بلٹی مکمل ہو گی ہے اور اگلے سال میں کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے کشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان تک جو موٹر وے بننے جا رہا ہے وہ بھی اسی موٹر وے کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا جس کے بعد اوورال جو ٹریفک ہے اس کی جو کنجیشن ہے وہ بھی ختم ہو گی اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کو ایک سموتھ موٹر وے ملنے جا رہا ہے تو یہ ایک بہت خوش آئین بات ہے اس موٹر وے کی یہ موٹر وے تقریباً دو سو عرب کی لاغت سے مکمل پایا ہے اور اس موٹر وے کو بہت پہلے ڈیلے کیا گیا اس موٹر وے نے دو ہزار اٹھارہ میں کمپلیٹ ہونا تھا لیکن گورنمنٹ کی کچھ پولیسیوں کی وجہ سے کچھ ہمارے فائنینشلی جو ریسورسز ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا گیا لیکن اب اس کے اوپر اوورال جو کام ہے وہ مکمل کر دیا گیا ہے بس اس کی فنشنگ رہ گئی ہے تو اس کی فنشنگ دس بندہ دن کے اندر مکمل کر لی جائے گی اور پرائیم منیسٹر پچیس اکتوبر کو اس کا افتتاہ کریں گے اور اس کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا اور اس کے اوپر ٹریفک کی فراوانی ہوگی اور جو ہمارے موٹر وے کا نیٹورک ہے وہ بلوچستان، خیبر وقتونخواہ اور پنجاب تک پہنچ جائے گا جو کہ بہت خوش آئین بات ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر جو اس کا اگلا فیض ہے ویسٹن آلائنمنٹ کا وہ بھی بہت جلد حکومت مکمل کرے گی جس کے بعد موٹر وے کا جال بھی جائے گا پورے پاکستان کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر ٹرانسپورٹ جو ہے فریلی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے گی انشاءاللہ ویڈیو کو ان تک دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پساندانے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں شکریہ